راندہ صاحب اس مرتبہ تو احتجاج کو شاید بشرا بی بی لیڈ کرے گھنڈا پور صاحب لیڈ ہی نہ کر رہے ہوں چونکہ مبینہ طور پر اطلاع تو یہی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ پر میٹنگز گیرہ بھی بشرا بی بی نے چیف کی ہیں تحریک انصاف اس کی جو ہے وہ تردید کر رہی ہے لیکن اطلاع یہی آ رہی ہے کہ شاید وہ اس مرتبہ لیڈ کریں احتجاج کو وہ اوورسی کریں گھنڈا پور صاحب تو شاید اس مرتبہ لیڈ رول پر ہوئی نہ دیکھیں ہم نے پچیس مئی دوہزار بائیس کو بانی پی ٹی اے خود لیڈ کر رہے تھے تو ہم نے روک لیا تھا یہ جگہ روکنے کا ارادہ ہو تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے وہ کوئی بھی لیڈ کر رہا ہو یہ جو بھی ہے ان کی قوت وہ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی جب وہ خود لیڈ کر رہے تھے تو اگر یہ احتجاج جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی ایک سٹرٹیجی ہے حکمت عملی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے پورا ملک پہلے اسلام آباد میں پہنچنا ہے دھنہ دینا ہے پھر پورا ملک بند کریں گے اور ان کی حکمت عملی تو یہی ہے کہ یہ کر کے پھر آپ سے سارے مطالبات بنوانے ہیں وہ چھبیس ویائنی ترمیم کو ریورس کرنا ہو خیر وہ اتنا اس طرح ممکن ہے تو نہیں ہے لیکن باقی اس کے علاوہ وہ کرے کہ مارے قیدیوں کی رہائی جو کہ مختلف مقدمات کے اندر انہیں بند کیا ہوا ہے وہ کرے یہ ساری ڈیمانڈز آپ ماری پوری کریں گے ان کے سرگر تحریک انصاف ایک تگڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے گورنٹ کو مجبور کر دیتی ہے تو پھر ان کی ڈیمانڈز مان لی جائیں گی آپ اس چیلنج کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی کر لیں ان کی ڈیمانڈز نہیں ماننی جائیں گی چاہے جو مرضی ہو جائے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی نا جب ہو گئی نہیں تو پھر پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری جو اسیسمنٹ ہے میری میری ذاتی نظر میں یہ بڑی گلتی کر رہے ہیں ابھی جو ہے وہ بلکل اس مقصد کے لیے ان کی تیاری نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ تیاری ہوتی ہے اور آدمی کامیاب نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے کہ کامیاب ناکامی جو ہے یہ بلکل ان کے چیروں پر لکھی ہوئی ہے ان کو خود معلوم ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کیونکہ اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ یک طرفہ طور پر کرتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر دی ہے اب آگے سے کسی کی حمد ہی نہیں ہے کوئی مشروع دے سکے اور کال چونکہ اس مطلب بانی پی ٹی آئی نے دیا تو طریق اصحافہ کو یہ رانمہ جو ہے وہ کال کو واپس بھی نہیں لے سکتا تو اس طرح صورتحال ذرا مختلف بھی ہے اور وہ جب کہتے ہیں تو لوگ پھر نکل بھی آتے ہیں وہ کسی لیٹر کو نہیں دیکھیں گے لازٹ ٹائم تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ راستے سے چھوڑ کے چلے گئے تھے واپس اس مرتبطہ تو کال ہی ہان صاحب نے دیا تو واپس لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس طرح نہیں وہ خود ہی واپس ہو جائے گی کیسے جب ہوگی نہیں تو پھر واپس ہو جائے گی جب نہیں ہو سکے گی تو پھر واپس ہی ہو جائے گی اور کیا ہوگا آپ کو اعتماد کافی زیادہ ہے رانہ صاحب یہ جو ہے وہ جو کال خاج عاصف صاحب کہتے ہیں ہائیبریڈ سسٹم کی وجہ سے اعتماد ہے یا تحریک انصاف کی طرف سے اعتماد ہے کہ ایسا نہیں ہوگا نہیں پھر لال تو میں تحریک انصاف جس قسم کی وہ تیاریاں جو دیکھیں پتہ ہی ہوتا ہے نا اس وقت وہ یعنی کس پوزیشن میں ہے تو میں یہ بالکل آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں آپ اس در نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ کوئی سائزبل پروٹیسٹ احتجاج گیترنگ نہیں کر سکیں گے یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں صحیح ہو کیا یہ کانفیرنس جو آئی ہے یہ تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو آتا ہے کہ تحریک انصاف کے در لوگ کمپرومائز ہیں یا کیا وجہ ہے یہ اعتماد کہاں سے آپ کو آ رہا ہے دیکھیں کمپرومائز بھی ہیں جو اپنے مو سے آگ نکالتے ہیں نا وہ سارے کمپرومائز ہیں جو وائز لوگ ہیں ان کی سنتا کوئی نہیں ہے صحیح ان کو یہ معلوم ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کال جو ہے یہ بے وقت ہے ان کے نوٹس میں ہیں لیکن جو ایسی بات کرے گا وہ بارک ہو جائے گا اچھا راندہ صاحب چونکہ اس مطلبہ احتجاج کے معاملات کو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بیانہ طور پر جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ اوورسی کر رہی ہیں تو ایک یہ تاثر تھا کہ بشرا بی بی ایک ارنجمنٹ کے تحت جو ہے وہ بیانہ طور پر ایک ارنجمنٹ کے تحت وہ باہر آئی ہیں تو کیا وہ ارنجمنٹ بھی پھر واپس ہو سکتا ہے اور ان کی دوبارہ سے گرفتاری ہو سکتی ہے نہیں اس بارے میں میری رائے یہ نہیں ہے یا میری انفرمیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی اسی ارنجمنٹ کے تحت وہ باہر آئی ہیں تو دوبارہ گرفتاری کے والے سے بھی کچھ خدشات ہیں اگر یہ پروٹیسٹ کو لیڈ کرتی ہیں یا اس پروٹیسٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں دوبارہ ہو سکتی گرفتاری جی بالکل اگر وہ کسی قانون کو ہاتھ میں لیتی ہیں کوئی ایکشن ان کا ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے